ایک واقعہ جس نے جاپانی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا یہ ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ ہے جو شاید ہی آپ نے تاریخ میں پڑا ہو 6 اگست 1945 کے دو دن بعد یعنی جب جاپانی شہر ہیروشیما پر پہلا ایٹم بمتنگ کا جا چکے تھے اور کموں پیش ڈیر لاکھ لوگ مارے جا چکے تھے تو ایک واقعہ ہوا واقعہ یہ ہوا کہ ایک امریکن فائیڈر پائلٹ جاپانیوں نے کریفتار کر لیا یہ امریکن فائیڈر جس کا نام مارگوس میکڈولڈا تھا ٹی پی پی ون میسٹنگ بپر تیارے کا فائیڈر تھا یہ جہاز انہی جہازوں میں سے ایک تھا جو جاپان پر مہینوں سے ہزار اُبن گرا رہے تھے میکڈولڈا کو کریفتار کر کے پہلے تو عصا کا شہر کی گلیوں میں گھمایا گیا چابانیوں نے اس پر جوتے پینکے پتر مارے خوب درگت بنائی سیکیورٹی نے بس اتنا خیالہ کا کہ اس کی جان بچی رہے تاکہ اس سے خفیہ معلومات حاصل کی جا سکے عوامی مظاہرے کے بعد پائلٹ کو جیل میں لاکر خوب مارا پیٹا گیا اصل میں مقصد یہ تھا کہ اس سے اٹم بم کے بارے میں معلومات لی جا سکے جس نے جاپان پر دو دن پہلے خیامت پر پاکی تھی اس سے بار بار پوچھا جاتا کہ اٹم بم کے بارے میں جو بھی جانتے ہو وہ بتاؤ یہ کیا ہے کہاں کہاں گرائے جانے کی پلاننگ ہے مزید کس نے بم امریکہ کے پاس تیار ہے وغیرہ وغیرہ پائلٹ مکڈلڈا نے سکول کالج میں توڑی بہت کمسٹری پڑی تھی جس میں سے اسے یہ تو یاد تھا کہ اٹم بم کیا ہوتا ہے لیکن اٹم بم کیا ہوتا ہے یہ کس بلا کا نام ہے اسے کچھ معلوم نہ تھا کیونکہ مین ہیٹن پروجیکٹ اٹم بم بنانے کا پروجیکٹ اتنا خفیہ تھا کہ وہاں پر کام کرنے والوں کے سوا کیسی کو بھی معلوم نہیں تھا یہ پائلٹ یو ایس ائر فورس کے اس کمپوزٹ گروپ نین اور فائف سے بھی نہیں تھا جسے جاپان پر بم گرانے کی ٹرننگ دی جا رہی تھی اس کا تعلق ملٹری کی انجینئرنگ بران سے بھی نہیں تھا کہ اس سے کچھ ملٹری ٹکنالوجی کا علم ہوتا مطلب اس کے لئے ٹم بم ایسے ہی تھا جسے ہمارے لئے کسی بھی دوسرے ستارے پر زندگی کے اثار موجود ہے کہ نہیں پر مسئلہ یہ تھا کہ اسے جان تو بچانا تھی کیونکہ اگر جاپانیوں کو یقین ہو جاتا وہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے تو وہ اسے مارنے میں کوئی دیخت نہ لگاتے کیونکہ جاپانی مریقیوں کے ہاتھوں لاکوں کی تعداد میں خود بھی مارے جا رہے تھے سو رہم کا آپشن نہیں تھا سو پائلٹ میں گلڈا نے اپنی جان بچانے کیلئے اسٹوری اپنے ذہن میں بنانا شروع کی جب اسے ٹورچر کے نئے مرحلے سے گزار جانے لگا اور ایک تلوار اس کے چہرے کی سکن کو کارنے لگی تو وہ چینخہ تہرو تہرو میں سب بتاتا ہوں پھر اس نے اپنی سکول سائنس کی کل معلومات جمع کر کے بتایا کہ دراصل ایٹم بم کو جب سپلٹ یعنی تقسیم کیا جاتا ہے تو بورٹ سے پلس مائنس ایٹم الگ الگ ہو جاتے ہیں ہم ان پلس مائنس کو ایک بڑے سے کنٹینر میں ایک لیڈ شیٹ کے ارد کے الہدہ الہدہ رکھ دیتے ہیں یعنی یہ دونوں مل نہیں سکتے پھر جب کہی بم گرانا ہوتا ہے تو درمیان سے لیڈ کی شیٹ کو پگلا دیا جاتا ہے جیسے ہی دیوار ہٹتی ہے پلس اور مائنس ایک دم ملتے ہیں تو ایک بہت بڑا دماغہ ہوتا ہے اور شیر کا درجہ حرارت ایک دچکے سے نیچے گر جاتا ہے ایک بڑی لائٹننگ یعنی تیز روشنی نکلتی ہے پھر شیر کا ماحول اور حضہ پوری طاقت سے واپس بھی آتا ہے اس کی واپسی سے ایک کوفناک زلزلہ پیدا ہوتا ہے میں ٹلڈا کا منکڑت بیان سن کر جاپانی جنرلز کافی خوش ہوئے ہیں کہ کچھ اہم سائنسی معلومات ملی ہے لیکن انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ امریکہ کے اگلے ٹارگٹ کون سے جاپانی شہر ہیں اور امریکہ کے پاس ابھی تک کتنے تیارے ٹم بم ہیں دو دن سے مار کانے کے دوران پائلٹ کو دو شہروں ٹوکیو اور کیوٹو کے نام یاد ہو گئے تھے پس اس نے انہی دو کے نام بتایا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ کے پاس کم از کم ایک سو اور اٹم بم تیار ہے جو کسی وقت پہنکے جا سکتے ہیں یہ بھی ایک جھوٹ تھا کیونکہ پائلٹ کو تو کچھ بھی علم نہیں تھا اور ویسے بھی امریکہ کے پاس اس وقت صرف کل تین اٹم بم تھے ان میں سے بھی ایک کا ٹیسٹ کر لیا گیا تھا دوسرا ہیروشیما پر چلایا جا چکا تھا اور تیسرا ناکساکی پر گرانے کے لیے بھیجا جا چکا تھا میں نہیں کہتا کہ صرف اس ایک واقعہ ہی کی وجہ سے جاپان نے دوسری حال بھی جنگ میں ہتھیار ڈال دیئے آئیس واقعہ بہرحال جاپانی تینگ ٹینگز پر ایک اثر تو ہوا تھا کیونکہ ایک سو اٹم بموں کی غلط معلومات شہنشاہ سے لے کر جاپانی جنرل امیدزوں تک پہنچائی جا چکی تھی اور انہیں نے تو پیدے ہی اٹم بم کی تباہی دیکھ لی تھی ان کو خدشہ تھا کہ کہی امریکہ ان پر سارے اٹم بم ہی نہ چلا دے اس طرح ان کے تمام شہر تباہ اور برباد ہو جائیں گے اسی سوچ بیچار میں امریکہ نے ان پر نو اگست کو دوسرے اٹم بم بھی بھینگ دیا اس میں مزید فوری طور پر چالیس سے پنتلیس ہزار لوگ مارے گئے اس حملے کے بعد جاپانی فوج نے فوراں ہی بغیر کسی شرط کے ہاتھیار ڈال دیئے اور اس طرح جنگ عظیم دوم کا مکمل خاتمہ گئے موسیقی